اگر آپ خود کو خطروں کا کھلاری سمجھتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی پانچ ایسے جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے یہاں جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے مگر ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ٹا فائی بسٹ ادو کو سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ مچود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کی پانچ سب سے خطرناک ٹورس پوائنٹس نمبر فائیف ماؤنٹ پیانا اٹلی دوستو ماؤنٹ پیانا اٹلی کا مشہور پارڈ ہے جس پر ہر سال ہنگنگ فیسٹیول منقعت کیا جاتا ہے اس فیسٹیول میں دو نو پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط کیبل باندھی جاتی ہے اور پھر دنیا بر سے آئے ہوئے صرف پھر لوگ اس کیبل پر پیراشوٹ باندھ کر رات گزارتے ہیں یہ صرف پھر لوگ یا پھر یوں کہیں زندگی سے تانگ ہوئے لوگ ہیں جو کہ سارا سال اس ایڈونچر کا انتظار کرتے ہیں مگر ان لوگوں کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی انہیں ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرا سکتی ہے جہاں سے ان کی لاشیں بھی مل پانا مشکل ہے دوستو کہتے ہیں دنیا بر میں صرف پھر لوگوں کی کمی نہیں ہے تو آج آپ انہی لوگوں کی مثال لے لیجئے عام طور پر بورڈ سرفنگ پانی پر کی جاتی ہے مگر یہ صرف پھر لوگ ایکٹیو والکینو پر سرفنگ کرتے ہیں یہ لوگ پوری دنیا کے ایکٹیو والکینو پر جا کر وہاں بورڈ پر بیٹھ کر نیچے کی جانب پھسلتے ہیں یہ بورڈ سرفنگ اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جب نیچے آتے ہوئے ان کی رفتار 80 کلومیٹر فری گھنٹا ہوتی ہے اس وقت ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے مگر کہتے ہیں انہاں دنیا بر میں صرف لوگوں کی کمی نہیں ہے اور یہ لوگ انہی میں سے ایک ہیں نمبر تری واشنگٹن ماؤنٹین دوستو واشنگٹن ماؤنٹین امریکہ کے شمال مشریقی حصے کا سب سے بلند ترین مقام ہے یہ پہاڑی سے ازلا سطح سمندر سے 6268 فیڈ کی بلندی پر پاکیا ہے اس پہاڑ کی جوٹی دیکھنے میں سب سے خوبصورت ترین مقام ہے مگر در حقیقت یہ دنیا کے خطرناک ترین جگہوں میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے اس پہاڑ پر چننی والی تیز ہوائیں کسی بھی انسان کو اڑا لے جا سکتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر 372 کلومیٹر فری گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں جو کہ ایک انسان کو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہونے دیتی ہیں یہ تیز ہوائیں آسانی سے آپ کو ایک تنکے کی طرح اڑا لے جا سکتی ہیں مگر اس کے باوجود ہزاروں سے ہر سال اس پہاڑی کا روح کرتے ہیں اور ان تیز ہوائوں کا سامنا بھی کرتے ہیں دوستو فلوریڈا کا یہ بیچ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کام اور اپنے خطرناک ہونے کے باعث زیادہ مشہور ہے اس بیچ کو یہاں موجود شارک مچھلیاں بیعت خطرناک بناتی ہیں دنیا بر سے سر پھر لوگ یہاں آ کر شارک کے ساتھ سویمنگ کرتے ہیں اس بیچ پر اب تک تین سو سے زائد لوگ شارک کے حملے کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں مگر پھر بھی ایڈونچر کے شوقین اس بیچ پر آنے سے نہیں رکھتے اور آر سال ہزاروں سے اس بیچ پر آ کر ان شارک کے ساتھ سویمنگ کا لفت اٹھاتی ہیں نمبر ون کلیف کیمپنگ دوستو اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک سیدھے پہاڑ پر جڑنا ہے اور پھر زمین سے ہزاروں فٹ دور اس پہاڑ پر لٹکتے ہوئے ٹنٹ میں رات گزارنی ہے تو اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کچھ ایسے سر پھر لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ ایسے پہاڑوں پر لٹکتے ہوئے رات گزارنے کو بہت پسند کرتی ہیں ہزاروں فٹ انچے پہاڑ پر لٹکتے ہوئے کیمپنگ کرنا بہت خطرناک ہے اس کیمپنگ کے باعث کئی لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں پھر بھی یہ سر پھر لوگ اس ایڈونچر سے باز نہیں آتی ہیں اگر آپ کو اس طرح کے ایڈونچر کا کہا جائے تو کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ایڈونچر پر جانا پسند کریں گے یا نہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی وہ چند ایسی ٹورس اٹیکشن یہ یوں کہیں دنیا کی خطرناک ٹورس اٹیکشن جہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے مگر دنیا میں چند ایسے صرف پھرے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ یہاں جانا بہت پسند کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ٹاپ فائی ویسٹ ردو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ